جلا سرمور کے ایک کوویڈ نائنٹین کیئر سینٹر کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں کرونا پوزیٹیو لوگوں کو دی جا رہی سوویدھاؤں کی پول کھول دی ہے دراصل ماملہ پچھات ویدھان سبہ شیطر کے سراحہ کوویڈ نائنٹین کیئر سینٹر کا ہے کچھ دن پہلے میڈیکل کالیج ڈاہن میں ایک مہیلہ پرسف کے بعد کرونا پوزیٹیو پائی گئی تھی جس کو بعد میں سراحہ کوویڈ نائنٹین کیئر سینٹر میں پوروشوں کے وارڈ میں بھرتی کرایا گیا تھا سیزیرین شیشو کو جنم دینے والی اس مہیلہ کو پرسف کے بعد جو سوویدھائیں ملنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں مل پائی وائرل ویڈیو میں کوویڈ نائنٹین کیئر سینٹر میں دی جا رہی سوویدھاؤں کی پول کھل گئی ہے کوویڈ نائنٹین مریضوں کو پروسے جا رہے کھانے کی گنوطہ پر بھی سوال کھڑے کر دیئے ہیں ماملے کو لے کر سی ایم او نے جانچ کیا دیش جاری کر دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کیئر سینٹر میں 32 لوگوں کو رکھنے کی ویوستہ ہے مریض یادہ ہونے کی وجہ سے مہیلہ کو پوروشوں کی وارڈ میں بھرتک کیا گیا تھا جلد ہی مہیلہ کو الگ وارڈ میں بھیج دیا جائے گا جہاں پر ان کی سوویدھاؤں کا ویشیش دھیان رکھا جائے گا سراہ والا جو کیس ہے جو میری سنگیان میں کل آیا تھا تو اس کے لیے میں نے انکوائری کے لیے بولا ہوا ہے تو وہاں سے جواب بھی آیا ہے کوئی مہیلہ 5 دن پہلے سیجیرین جس کا آپریشن ہوا تھا اس کے بعد اس کو سراہ ہسپیٹل میں شپ کر دیا تھا آئی سیلیشن میں ہو کیونکہ وہ پوجیٹیو آئی تھی تو جیسا کہ میرے کوئی ریپورٹ ملی ہے اس کو کھانا وانا ٹھیک دیا جا رہا ہے سیجیرین ہوا تھا اس کی جو گھاویں بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور ساتھ میں جہاں تک ایک ساتھ رکھنے کی والی بات ہے تو ہمارا جو فیسلیٹی ہے وہ 32 کی کی پیسٹی ہے اس میں میل پیشنٹس زیادہ ہیں تو الگ سے کوئی فیسلیز نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ٹائم کے لیے اس کو وہاں پہ رکھنا پڑا اور جیسے ہی وہاں پہ اگر لوڈ کم ہوگا تو اس کو وہاں سے سپریٹ کر دیں گے